موسیقی ہاں بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں تمہیں احساس ہے تم نے کتنی بڑی بات کر دی تمہارا کیا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا کہا اس نے مامو ناراض ہو گیا مجھ سے واہ مجھ سے تو وہ ہمیشہ ہی ناراض رہتے ہیں مجھے ابھی دیکھا ہے روتے ہوئے کبکہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا ہوگا تمہارا کیا خیال ہے وہ میرے ساتھ رہے کہ کوئی احسان نہیں کر رہا مجھ پہ کوئی زیادہ خطرے کی بات تو نہیں ہے میشل کا کیا پتہ لیا ہے آفیس پہ میشل کی قول آئی تھی مجھے شازیب نے ابھی بھی بتایا کہ تمہاری بات ہوئی ہے میشل سے کس سے بات کر رہی تھی مویا میں موم کیا کہ رہی تھی تمہارے بار میں پوچھ رہی تھی موم کو کس سے باتا چلا کہ میں یہاں ہوں موم کو کس سے بات کر رہی تھی وہ صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ تم نے مجھ سے کئی کونٹاٹ کیا ہے یا نہیں تم پریشان کیوں ہو رہی ہو پلید شرمین تمہنے کچھ نہیں بتا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا ہم تینکیو تمہارے لئے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں کچھ کھا لو سپا سے کچھ کھایا ہی نہیں ہوگا تمہیں اس کے بات پھر ہم گھومنے کے لئے جائیں گے نہیں شرمین I don't want to go out کیوں بھائی یہاں اندر بیٹے بیٹے تھک نہیں چاہتی ہو کیوں نہیں I'm okay نہیں 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 چھوٹر امید موسیقا 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 میں تیرے سند کیسے چلوں سجنا میں تیرے سند کیسے چلوں سجنا کچھ باتا چالے میشل کا میں ہمیں کچھ باتا نہیں چلا اسے دونے کی کوشش پہ کھا رہے ہو ایسے فیکٹنگ کھا رہے ہو میں گفزول بات سننے کے موڈ پہ نہیں ہو بہت تھکا ہوں پلیز مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں کون سا کسی نمبر کو یا کسی کی کال کو ٹریس کرنا کچھ مشکل ہے تو میں کا لگتا ہے میں یہ نہیں جانتا اور میں نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا وہ جہاں سے بھی کال کرتی ہے اگلی دفعہ فون بند ہوتا ہے وہ کچھ پاتا نہیں چل رہا حیرت ہے جو لڑکی تمہارے کال نہ ٹینٹ کرنے پر پاگل ہو جائے کرتی وہ تمہیں بتائے بغیے کہاں جا سکتی اور تم سے بات کیے بغیے کیسے تو رہ سکتی مجھے تو دار میں کچھ کالا نصر آ رہا ہے کہیں اسے شایان کی اپنی حرکت تو نہیں ہے تو ایسا کیسے کر سکتا ہے اس کیوں کہ تو بہت سے جواب ہو سکتے تم سوچو کہ تو تم پہ گھولنے لگے اس دار میں کچھ کالا نصر آ رہا ہے تو میبھی لزے لگ میشو دے سکتا ہے میشو دے سکتا ہے شرمین سے بات ہوئی تھی میشل کی کیا کہہ رہی تھی ہاں اس نے مجھے بتایا تھا اس نے خود بات کیا کیا کہا تھا کہاں ہے یہ تو اسے پتا نہیں ہے لیکن اس کی باتوں سے پتا چل رہا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے ٹھیک ہے سو آپ پریشان نہ ہو مایا مجھے یہاں سے لے کر جاؤ میں یہاں ہوں سارے کام رکھے مایا مجھے سارے کام رکھے مایا مجھے سارے کام رکھے مایا مجھے شایان فر قوٹ سکھ سکون سے اپنا علاج کروائیں ایک تو دن کی تو بات ہے جس طائب کی کیر یہاں ہو رہی ہے وہ گھر پہ تو نہیں ہو سکتی جس طرق ہے جس طرق ہے جس طرق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقا موسیقا کیا بات ہے سلطان کوئی پریشانی ہے کیا پریشانی تو ہے اممہ پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں ارے ارے مجھ سے نہیں کہو گے تو کس سے کہو گے میں ماں ہوں تمہاری وہ دل سلامی نوکری کے لئے کسی سے بات کی اچھا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے نوکری ہے تو اچھی مگر چھوٹا سمسلہ ہے کیا وہ بندہ جس نے نوکری دلوانی ہے وہ کچھ پیسے مانگا ہے پیسے آپ کو بتایا آج کل کوئی کام رشوت کے بغیر تو ہوتا نہیں گی اور میں نے بہت کوشش کی کہ رشوت کے بغیر ہی کوئی نوکری مل جائے پر آپ کے سامنے ہے سارا دن دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا اور اگر یہ نوکری بھی ہاتھ سے چلے گئی تو نا جانے کتنا اور انتظار کرنا پڑے گا وہ تو ٹھیک ہے مگر کتنے پیسے مانگ رہا ہے وہ آدمی پیسے تو بہت زیادہ ہیں پر میں پندرہ بیس ہزار اپیا اس کو دے کر باقی ادھار کرلوں گا اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ خود دیکھیں اممہ اتنے پیسوں میں اگر نوکری مل جائے تو اچھا نہیں ہے اور آگے بھی پیسے تو ایسی نوکری سے ہی کمانے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر اتنے پیسے آئیں گے کان سے جس طرح آج کل میں گزارہ کر رہی ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے اممہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی ہے سونے کی اب اس مشکل وقت میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مگر بیٹا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ میں نے نجمہ کے لیے رکھے ہیں تو میں اس کے گھر خالی ہاتھ کیسے چاہوں گی ایک دفعہ نوکری مل جائے اممہ تو آپ جو چاہے لے لینا آپ خود ہی دیکھیں اس وقت ضروری کیا ہے نوکری یا نجمہ کے لیے توفت آئیف لے کر جانا آپ سوچ لیجئے اور جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے بتاتی سے گئے سان کی زندگی میں جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اسے وہ سب کچھ ملا ہے کہیں بھی نہیں ہے وہ اور آپ تو جانتی ہیں کتنی ضدی ہے وہ جس طرح سے اس نے ضد کر کے تم سے شادی کی ہاتھیں اور تانے سننے کی عادت پڑ جاتی ہے سب لوگوں کی خواہشیں ایک جیسی تو نہیں ہوتے کچھ لوگ مختلف بھی ہوتے ہیں میں تیرے سند کیسے چلوں سجنا میں تیرے سند کیسے چلوں سجنا مشل تم نے کبھی شازیب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے تم نے اسے شادی ضرور کی ہے لیکن اسے اپنایا نہیں ہے تم اسے اپنے اختیار میں رکھنا چاہتی ہو تم چاہتی ہو کہ وہ سانس بھی تمہاری مرضی سے لے اگر اس کی محبت کو آزمانا چاہتی ہو تو ایک کام کرو اسے آزاد چھوڑ دو اس طرح گہد میں نہیں رکھو تم ہارا کیا خیالہ شامین کیا میں نے شازیب کو قید کر کے رکھا ہوا ہے مجھ سے شادی کر کے اسے کیا کچھ نہیں ملا سان کی زندگی میں جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اسے وہ سب کچھ ملا ہے اور پھر بھی تم کا سوربان مجھے سمجھ رہی ہو سب لوگوں کی خواہشیں ایک جیسی تو نہیں ہوتے کچھ لوگ مختلف بھی ہوتے اور اسے شادی تکاہ چاہتی ہو امروز سے بھی کچھ بھی کماری سچی دوست تمہ کبھی بھی غلط ادبائس نہیں دوں گی اگر تم اپنی ورس کی زندگی عاصان کرنا چاہتی ہو تو ایک کام کرو تمہ ایک الّگ گھر میں اس کے ساتھ چیف تجاہ اس سے تم تونوں کے پرولم ساول بجائیں گے اسے محبت کرتی ہو تو اس کے ساتھ اس کی مرضی کے متابک جینے شرو کردو انہا شرمین میں ایسی باتیں سننے کی یوز ٹو نہیں ہوں یار میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہو رہے مشیل کی پریشان یہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ شایان ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں ہاں ہاں ابھی تو وہ ہاسپٹل میں ہی ہے ہاں نہیں نہیں ہاں آہو آہو دینجا لیکن اہن بھی دکٹرز نہیں رکھا ہے ہاں اور میں بھی چھتے ہوں کہ وہ ہاسپٹل میں ہی رہیں عبیسلی جو ہاسپٹل میں ہو سکتی ہے وہ ہر میں توں نہیں ہو سکتی نا یا بابر رکھو دیٹر بابر رکھائی بابر کی تبیت کاسی ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم آج تک پروف ہی نہیں کر سکے کہ تمہیں جبا سکارے میشل کو ڈیزرگ کرتے ہو تم اپنی منٹانٹی ہی بدل نہیں سکے اور ایکچولی تمام طرح پرولمز کی وجہ یہی ہے موسیقی 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 یہ لو بیٹاں گوٹھی بیٹا تمہارے لیے نوکری بھی ضروری ہے موسیقی 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 تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے بیٹا موسیقی 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 موسیقی